بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جس سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کی جائے وہ پنجاب پلیس میں انسپیکٹر تھا اور بڑے دھڑلے کا انسپیکٹر تھا لیکن پھر اس سے ایک ایسا فیل سرزرد ہوا جس کی وجہ سے اس کی ملازمت چلی گئی ملازمت چلی جانے کے بعد اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کرنے کی تو وہ دو بلکل بھی نہ کی بلکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھننے کے لیے مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا یہ اس کی فیملی کے لیے بہت بڑا دچکہ تھا انتہائی شان و شوقت اور جہو جلال سے رہنے والے لوگ ایک دم سے زمین پر آ گرے تھے ان کے لیے اس محول میں گل مل جانا آسان نہیں تھا لیکن انسپیکٹر صاحب نے نہ صرف اپنی فیملی کو سنبھالا تھا بلکہ بڑے اچھے انداز میں اس محول میں رچ بس گئے تھے انسپیکٹر صاحب کا نام جمشید تھا جمشید صاحب رہیم یار خان کے ایک علاقے میں تائنات تھے وہاں ایک غریب دہاتی کی بیٹی کا ریپ ہوا ریپ کرنے والے وہاں کے ایک وڈیرے کے گن مین تھے اس کے علاوہ تین چوکی دار اور ایک ڈرائیور بھی شامل تھا وڈیرے کا سیاست میں کافی اثر و رسوخ تھا جب غریب دہاتی اپنی بیٹی کی شکایت لے کر وڈیرے کے پاس آیا تو وڈیرے نے غریب دہاتی سے کہا کہ تجھے ضرور انصاف ملے گا اگر میرے کسی ملازم نے یہ حرکت کی ہے تو وہ سزا سے نہیں بچ پائے گا اس نے اپنے تمام ملازمین کو جمع کیا اور ایک کتار میں کھڑا کیا اس کے علاوہ اس نے مسجد میں اعلان کروایا کہ تمام دہاتی وڈیرے کے دیرے کے سامنے جمع ہو جائیں تاکہ اپنی آنکھوں سے میرا انصاف دیکھ لیں دہات کے تمام لوگ وڈیرے کے دیرے میں جمع ہونے لگے سب لوگوں کے سامنے اس نے اپنے ملازمین سے کہا تم میں سے جس شخص نے اس غریب دہاتی کی بیٹی کو داگدار کیا ہے وہ سامنے آ جائے کیونکہ اگر وہ سامنے نہ آیا اور اپنے جرم کا اطراف نہ کیا تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ مجود ہے جسے میں مجرم کی اشناکت کر سکتا ہوں اور اگر مجرم کی اشناکت ہو گئی تو پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا کتار میں کھڑے کسی بھی ملازم نے اپنے جرم کا اطراف نہ کیا بلکہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دہاتی ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے وڈیرے نے اپنے ایک عامل دوست کو بلائیا اور پھر اس سے کہا کہ کتار میں کھڑے ان آدمیوں میں سے مجرم مزانی کی اشناکت کر کے مجھے بتاؤ عامل نے ایک آٹے کی بوری منگوائی اور کتار میں کھڑے ہر ایک شخص سے کہا کہ اس آٹے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھو وڈیرے کے سب ملازموں نے باری باری آٹے پر اپنا ہاتھ رکھا اس کے بعد عامل نے تمام دہاتیوں سے کہا کہ میں اس آٹے کی روٹیاں پکا کر ان اشخاص کو کھلاؤں گا جو بندہ ان میں جھوٹا ہوگا تو وہ روٹی اس کے لئے زہر بن جائے گی جبکہ سچے آدمی کے لئے وہ روٹی بے زر ثابت ہوگی تمام دہاتیوں کے سامنے روٹیاں پکائی گئی اور ملازموں کو کھلائی مگر سب کے سب روٹیاں کھا کر ڈکار دینے لگے اور کسی کو کچھ نہ ہوا یہ اس وڈیرے کا ایک ڈراما تھا جس کے ذریعے اس نے اپنے آدمیوں کو دہاتیوں کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا تھا مگر حقیقت ہر کوئی جانتا تھا سب جانتے تھے کہ وڈیرے کے یہ گن مین اور عباش ملازم دہات میں پہلے بھی ایسا کر چکے تھے کئی غریب دہاتیوں کے گھر کی عزت کے ساتھ کھیل چکے تھے غریب دہاتی کو جب وڈیرے کے در سے انصاف نہ ملا تو وہ پلیس سٹیشن میں پہنچا تو اس کے پہنچنے سے پہلے وڈیرے کی طرف سے اس کے سیاسی آقاہوں کی سفارشیں پہنچ چکی تھی مجھ پر شدید دباؤ تھا کہ میں کسی بھی طرح وڈیرے کے گن مینوں پر ایف آئی آر درج نہ کروں بلکہ اس غریب دہاتی اور اس کی بیٹی کو درا دھمکا کر واپس بھیج دوں اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان پر چوری اور منشیات کا مقدمہ درج کر کے ان کو تھانے میں بند کر دوں مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہ کام کر دیتا تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں آئی تھی وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے اور میرا ایک رینک ضرور بڑھ جاتا لیکن نہ جانے کیسے میرے دل میں اللہ تعالی کا خوف آ گیا میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کسی دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ یوں کسی پولیس سٹیشن میں بیٹھا ہوا اور میرے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہو تو مجھ پر کیا بیتے گی اور جب میں قانونی مدد لینے جاؤں گا تو قانون الٹا مجھ پر ہی منشیات اور چوری کا مقدمہ درج کر دے تو میرا کیا رہ جائے گا یہ بات سوچنے کے بعد میں اللہ تعالی کے خوف سے لرز اٹھا میں نے غریب دہاتی کی بیٹی کا میڈیکل کروانے کا کہا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان گن مینوں کے خلاف سخت سے سخت ایف آئی آر درج کروں گا اور سخت سے سخت ایکشن لوں گا لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی وہ سیاسی احتیدار جن کے دباؤں میں میں نہ آیا ان کے دباؤں میں میڈیکل آفیسر آ گیا اور غریب دہاتی کی بیٹی کا میڈیکل بلکل نہیں ل آ گیا کیونکہ میرے سامنے وڈیرہ اس کے بیٹے اور اس کے گن مین یہ قرار کر چکے تھے کہ انہوں نے غریب دہاتی کی بیٹی سے زیادتی کی ہے اور اب وہ کسی بھی طرح غریب دہاتی کی بیٹی کو قانونی کاروائی سے باز رکھنا چاہتے تھے مگر اب میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں کسی بھی طرح سے وہ ایف آئی آر درج کر سکتا جب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو میں نے اپنا ایک روایتی طریقہ اپنایا وہاں کے چند گنڈے بدماشوں کو بلوایا اور ان کے کچھ کیسز میں تھوڑی بہت مدد کر کے ان کو قانون سے رلیف دلوا دیا اور بدلے میں ان سب گن مینو کو مروا دیا جو اس غریب دہاتی کی بیٹی کے ریپ میں ملوث تھے گن مینو کی موت کے بعد ایک بار پھر مجھ پر دباؤ بڑھ گیا اور مجھے مجرمان پکڑنے کے بارے میں کہا جانے لگا لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی واضح ثبوت نہیں تھا اور میں بھی ان مجرمان کو پکڑنا نہیں چاہتا تھا مجھے ظالم کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر ملازمت سے برخواست کروا دیا گیا اور نئے ایسی ایچو کو تفشیش سونپ دی گئی جس نے اپنے طور پر پورا زور لگا لیا لیکن مجرموں تک نہ پہنچ سکا البتہ وڈیرے کی خواہش پر اس نے غریب دہاتی اور اس کی بیٹی پر چوری اور منشاعت کا مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بجوا دیا کیونکہ اب میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اس لیے میں اس باپ بیٹی کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا تھا میں نے پھر بھی اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں سے کہہ کر ان کی مجموعی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف سیاسی رسوخ کی وجہ سے میرا کسی پر کوئی بس نہ چل سکا البتہ جوب سے نکلنے کے بعد میں نے مستری کے ساتھ مزدوری شروع کر دی اور اپنی حلال کی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ پیسہ بچا کر ان باپ بیٹی کی ملاقات کرنے ضرور جایا کرتا تھا اور ان کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ ظالموں کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا تھا مجھ پر سیاسی دباؤ ڈالنے والی ایک شخصیت کا جب مجھ سے سامنا ہوا تو میں مستری کے ساتھ مزدوری کا رہا تھا اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا اس نے مجھے تنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس دن میری بات مان لی ہوتی تو آج اس جیسے کئی مستری تیرے اشاروں پر ناچ رہے ہوتے جس مستری کے اشارے پر تو ناچ رہا ہے میں نے اس کو کہا کہ شکر الحمدللہ میں جس حال میں ہوں خوش ہوں مجھے کسی سے کوئی گھلا نہیں وہ اپنی بات کر کے آگے بڑھ گیا اور میں اپنے کامیں مشغول ہو گیا مجھے اللہ تعالی نے اس رزق میں اتنی برکت دی کہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑھا لیا آج میرے تینوں بچے بیروکریسی میں آلہ عہدوں پر ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ غریب دہاتی جو منشیات اور چوری کے جھوٹے کیس میں جیل میں قید تھا وہ وہیں فوت ہو چکا ہے البتہ اس کی بیٹی کی زمانت کروا لی گئی ہے آج جب وہی سیاستدان میرے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں صرف گھر کے مہمان خانے میں ٹھہراتے ہیں اور انتہائی روبو دب سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آج ہم تمہارے مختاج نہیں مجھ سے اکثر میرے جاننے والے اور سب پلیس اہلکار میرے ساتھی دوست پوچھتے ہیں تم نوکری چھوڑ دینے کے باوجود اتنے کامجاب کی سرحہ ہو گئے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ایک ظلم کا سیلہ مجھے ملا ہے وہ ظلم جو میں نے ان تین وڈیرے کے گھن مینوں پر کیا تھا وہ ظلم نہیں انتقام تھا اور بس یہی میری کامجابی کی وجہ ہے کیونکہ جو شخص مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں میں مجرم کو پکڑتا ہے اس سے بدلہ لیتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیے تو پلیز ویڈیو کا لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ